سکندر بھائی بہت دور دور سے آرڈینس آئی ہوئی ہے میرے فین ہیں اس لیے سکندر بھائی ایسا یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کیا ان کی جسارت ہو سکتی ہے جسارت کیسے نہیں ہو سکتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے دوست حمزہ حمزہ کیا کرتے ہیں آپ میں ریال اسٹیٹ کرتا ہوں ریال اسٹیٹ کرتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں ریال اسٹیٹ ہو جاتے ہیں نہیں کرنا بڑھتے ہیں سکندر صاحب آپ کا انیلیسس کرکٹ پہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے مجھے ابھی پتا ہے میں بھی حیران ہوں تو آنے والے دو ہزار تائیس کے ورلڈ کپ میں آپ کی پریڈکشن کے مطابق کون سی ٹیم فیورٹ رہے گی دیکھیں ابھی کرکٹ میں کچھ کہنا پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی ایک حالی میں جب ہو جائے کہ کہنے کا فائدہ کیا وہ تو ہو چکا وہی تو ایکسپرٹ ہوتا ہے تو ابھی جیسے آپ نے ایک میچ دیکھا ہم نے ایک ٹیم کو آؤٹ کیا دوسری میچ اندر پتا لگا اسی ٹیم نے دو سو پچاس ان کی پارٹنرشپ لگا دی پہلی وکٹ پہ تو یہ چینجز آتی رہتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان آسٹریلیا اور انگلند یہ چار ٹیمیں جو کہ وہ سٹرونگ ہیں آسٹریلیا پاکستان انڈیا پاکستان آسٹریلیا اور انگلند اور نیو زلینڈ نہیں ہے مجھے چار ٹیمیں سمی فینل کے لیے نظر آتی ہیں اس لئے کہ یہ ٹف ہوگا اس لئے کہ اس میں ہر میچ ہم نے ہر ملک سے کھیلنا ہے تو سکندر بھائی فائنل نے پہنچ گیا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کیا چاہتے ہیں سامنے کون ہو خواتین کی دیکھیں ان کا تو مست ہے وہاں پہ بہت آتی ہیں اچھا وہ دیکھیں اگر انڈیا ہے تو ہم جیتے ہیں اس سے تو کرتے ہیں سونے پہ سوا گا مجھے رس لینا ہی نہیں ہے کوئی اور ہو جائے انڈیا ہی ہم بہت در جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے 2019 کا ورلڈ کپ تھا شاید اس میں انہوں نے جانبوچ کے ہار گئے تھے کون ہاں 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 تو اس پہ مجھے ایک صاحب نے بولا اس کو میں نے جب پریڈیکشن کی تھی کہ یہ انڈیا ایک میچ ہاریں گے تاکہ ہم سیمی فائل کالیفائی نہ کریں تو وہ ذرا ایک نے خڑے ہو کے بولا اس کو جیل میں بند کرو ہم کبھی ہار سکتے ہیں بعد میں کنفرم ہو گیا تھا السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے تیریم فاطمہ تیریم کیا کرتی ہیں آپ بیچلرز آف ڈینٹل سرجری سیکیدر اے یا رحمہ اتنا افتوف ہو آئی اس بات کا مجھے بھی ہے نہیں نہیں بہت سوال پوچھیں گی ہاں میرا سکندرس آپ سے سوال ہے کہ آپ کے سارے کریر میں آپ کو میٹس ٹک میٹس ٹک سارے کہہ کے بلاتے تھے پینسل فگر بھی کہتے تھے پینسل فگر تو ماتس ٹک اس لئے کہتے تھے بکاوز او فزیک اور یا پھر آپ جہاں جاتے تھے وہاں آنکھ لگاتے تھے اس زمانے میں نہیں لگاتا تھا اس زمانے میں فزیک سے کہتے تھے آج کل لگاتا ہوں اس زمانے میں کسی اور وجہ سے تیلی کہہ رہے تھے اب کسی اور وجہ سے تیلی کہہ رہے تھے بلکہ ایک دفعہ تو جھگڑا ہو گیا تھا گراؤن میں کیا کسی نے جلا دیا نہیں وہ میں نکل رہا تھا تو اس نے تیلی ڈنڈی دکھائے اے تو اے گا اے تو اے گا تو میں نے اس کو لپڑے بار دیا سکی بھائی آپ نے ماشاء اللہ آپ فزیکلی فٹ ہیں there is no need مگر آپ نے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں بہت پتلا تھا بھی کچھ عرصے پہلے تک مگر میں نے آئی ٹرائٹ کے توڑا ویٹ گین کر لوں آپ نے زندگی میں کبھی کوشش کی ہے نہ کبھی نہیں اسی میں خوشی رہے اس لئے کہ میں ہرے کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ slim ہیں don't try to put weight on yourself اس لئے کہ میری عمر میں آکے we will feel relaxed کہ یار اتنا ویٹ نہیں بات گھٹنوں میں بوجھ کم پڑے اچھ ہیں گھٹنوں میں گھٹنے خراب جاتے ہیں اچھا تھیل ٹھیک ہے کہیں کی براہ بہت تم لوگ کتنے پڑے لکھے لگ رہے ہو اور سوال تیلی مہچس بہت ہے اسلام علیکم آپ علیکم اسلام کیا آنے آپ میرے میں ٹھیک تھاک کیا نام ہے آپ میرا نام ہے انیق خاور انیق خاور انیق کیا کہتے ہو میں بی ڈی ای سی کہہ رہا ہوں سب دانتوں کے ڈاکٹر اتنے دانت نہیں ہیں پاکستان جیتنے ڈاکٹر ہیں وہ سب سے یہ سمجھ رہے ہیں پریزیڈنٹ بن جائیں گے ہاں سب کو لگ رہا ہے سدر بن جائیں سوتے رہ جائیں گے دستاقت کوئی اور کر دیا ہے اب تو لوگ درگ ہیں تو لوگ درگ ہیں کیا درگ ہیں ان کی شادی کے بعد پرفارمنس ڈاؤن چل جاتی ہے لیکن ہارے اسروف کی پرفارمنس اب چلے گئی ہے اچھا یہ بڑا کونسپٹ غلط ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز دنیا کا جو سب سے بڑا جو گریٹس آف آل ٹائم بولر تھا وہ ڈینس لیلی تھا اس کی شادی انیس سال میں ہو گئی تھی بتائیے اب بتائیے اس کے بعد اس نے غصے میں ساروں کا اٹھ کر دیا اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے لاریب لاریب کیا کرتی ہیں میں بی ایس سولوجی کیا سوال پوچھیں گی لاریب میرا سوال سر سکندر سے ہے کہ جب بھی امینے دیکھتے ہیں کلین شیپ میں یہ ہوتے ہیں لیکن ان کی موچھیں ضرور ہوتی ہیں ایسا کیا راز ہے ان کی موچھوں کا انہیں کیا محبت ہے ان موچھوں سے سوال آپ کا سمجھا ہے نہیں میں سمجھا رہا ہوں میں ان کی فیلنگز آپ کو دیتا ہوں اور ان کی فیلنگز ستواں چہرہ نوکیلی ناک پال بھی اب تک قائم ہے مگر موچھیں صاف نہیں کی کیا یہ کھلا تضاد نہیں سکندر بھائی بوچھیں آپ ہمیشہ سے رکھتے ایک سگنیچر لوک ہے آپ کی موچھیں بابی کا کہنا ہے یا آپ نے خود سے یہ بڑا رکھی بیگم کا تو آپ کو پتھا ہے نہیں مجھے نہیں پتھا آپ کی بیگم ہے میں پتھا ساری بیگموں کی بات ساری بیگم مطلب آپ کی آپ کی ساری بیگموں کی میری میری all بیگم کہتے ہیں کہتے ہیں شہر لاک بھلا چاہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو بیگم نے کہا ہوتا ہے واہ اچھی بھی لگتی اچھی بھی لگتی اچھا میں آپ کو بہت بتاؤ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیگم نے رکھوا تھی بیگم کو exactly پتا ہوتا ہے بیگم نے نہیں رکھائی actually آپ نے سویل وڑائچ صاحب کے انداز سے پوچھا ہے پوچھا میں ایسی شکل تو نہیں بنا سکتا میں رانہ صنعالدہ صاحب کا فین ہوں واہ واہ یہ ہے یہ ہے تو میں نے رکھ لی کسی دن وہ آپ کے فین ہو گئے نا تو آپ کو لکھ پتا جائے میں کبھی ان سے پنگا نہیں روگیا اچھا سوالوں میں میں آتا ہوں مگر ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے سکو بھائی آپ نے فیلڈ پر کسی سے پنگا لے لیا تھا آپ سلیجنگ و لیجنگ کافی کرتے تھے تو آپ نے ایک بار کوئی ڈومیسٹک میچ تھا جس میں آپ نے کسی کو پنگے وازی کر لی گالی آلی تھوڑی سی دے دی ادھر ادھر تھوڑی سی نہیں ہے ٹھیک ٹاک دیتا کافی دے دی آپ اس زمانے میں جب بین سٹوکس پیدا نہیں ہوئے تھے آپ نے بین سٹوکس کے نام سے گالیاں دی لوگ بڑا فنی ہوتا ہے یہ تھا کہ ہمارے دور میں میرا وضع میں اتنا فاسٹ نہیں تھا تو میں ان سے باتیں کرتا تھا بیٹسمن سے سلیجنگ سے اپنا کام نکالتے تھے کہ بھئی تیرے کو سمجھ بھی نہیں آرہی پیز آگیا باؤنسر اس طرح کی میں بات کرتا تو ایک بڑا فنی واقعہ ہے کہ میں ایک لڑکے کو مسلسل کہے جا رہا تھا اور انگلیش کے اندر اس کو میں کہے جا رہا تھا فوزیا آف ایف آف ایف یو میرا حق مجھے دے میں کہے جانا دو تین اوور گزر کمپا خطاوپ نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے آکے اس کو باؤنس کیا پھر اس کو میں نے بینٹ سٹوک کہہ دیا واہ میں پلٹا تو میں نے دکھا وہ امپیر کی طرف جا رہا ہے میں کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے اس نے جا کے امپیر سے بولتا دکھیں یہ مجھے سلیچ کر رہا ہے گالیاں دیا گالی دی تو اس نے کہا وہ تو تین اوور سے دے رہا ہے کہتے نہیں یہ اردو میں دیئے اثر زیادہ ہوگا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے سر شجیو اللہ شجیو اللہ سر کیا کرتے ہیں ٹیچئر ہوں سر بائی سن سوال سر میرا سوال سر سکندر سے ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ٹیسٹ میچ میں بانوے کے جو کپتان ہے ورڈ کپ کے ان کو ریپلیس کیا تھا تب وہ انجڑ تھے تو آج کل سیاست میں بھی وہ انجڑ ہے تو کیا کوئی ریپلیس کرنے کا ارادہ ہے وہاں سکندر بڑا سوال ہے بانوے کے کپتان بانوے کے کپتان اس وقت انجڑ تھے تو آپ نے ایزا بولروں نے ریپلیس کیا میں نے ریپلیس نہیں کیا تھا وہ کھیل رہے تھے ہم دونوں ساتھ کھیل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرف سے وہ تھے ایک طرف سے میں تھا ٹھیک اس وقت ان کے وہ شوق نہیں تھے وہ ہم ایک اینڈ سے وہ اینڈ سے انفٹ ہو گئے تھے ان کا پتھا پتھا کھیج گیا سی تو وہ چلے گئے تھے تو پھر لوڈ مجھ پہ آ گیا تھا مگر ایسا ریپلیس ان کو میں نے نہیں کیا ابھی بھی ان کے پتے پتے تو نہیں کچھے لیکن وہ ابھی جیل میں یا ابھی منظر عام پہ نہیں تو کیا آپ انہیں ریپلیس کرنا چاہیں گے سیاست میں آنا چاہیں گے میں اور عمران پندرہ سال ساتھ رہے ہم نوالا ہم پیالا رہے میں نے سنا ہے وہ کھانا کسی سے شیئر نہیں کرتے یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم نوالا اور ہم پیالا مقصد اس کا مطلب کچھ اور ہے پیالا ہم پیالا رہے ہاں ہم پیالا ہم دونوں ہم نوالا ہم پیالا رہے مگر یہ کہ اب اگر ہم بات کروں تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے تو ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہے تو میں اس کے لئے ایک ہی چیز کہوں گا کہ میں سچ کہتا گیا میرے دوست کم ہوتے گئے واہ میں سچ کہتا گیا میرے دوست کم ہوتے گئے شکریہ